ہلو دوستو یہ کہانی ایک ایسے لڑکے کی ہے جو پڑائی میں ایبریس تھا دن بھر دوستوں کے ساتھ ٹائم پاس کرنا موائل چلاتے رہنا اس کی عادت تھی گھر پر اس کی ماں کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی اور وہ ٹھہرے گریب پریوار سے اور گھر کی حالت بس سے بتر تھی یعنی اگر کوئی میمان آ بھی جائے تو اس کو بٹھانے کی جگہ بھی نہیں تھی بہاں پر ایک بار اس کا دوست اسے بلانے کے لیے آیا کہ چل کہیں گھومنے چلتے ہیں تو وہ دوست پہلی بار اس کے گھر آیا تھا تو وہ اس کے گھر کی حالت دیکھ کر تنگ رہ گیا تو اس نے پوچھا کہ تو یہاں رہتا ہے وہ بولا ہاں میں یہاں رہتا ہوں اس کا دوست بولا یہ تیرا گھر ہے وہ بولا ہاں یہ میرا گھر ہے بھائی اس کا دوست بولا تو ایسی حالتوں میں رہتا ہے وہ بولا ہاں میں ایسی حالت میں رہتا ہوں کیوں کیا ہوا تھوڑی دیر تک تو اس کا دوست چپ بیٹھا رہا لیکن پھر اس کا دوست بولا واہ میرے دوست باہ تیرے گھر کی حالت بس سے بتر ہے تیری ماں گھر پر بیمار پڑی ہوئی ہے تیرے پاپا دن رات محنت کر کے تھوڑا سا پیسہ جوٹا پاتے ہیں اور اس سے تیرے گھر کا کھڑ چلتا ہے اور تُو دن بھر موبائل چلاتے رہتا ہے دن بھر دوستوں کے ساتھ ٹائم پاس کرتے رہتا ہے تجھے اپنے کریئر کی کوئی چنتہ نہیں ہے اور تیرے گھر کی حالت بس سے بتر ہو چکی ہے تُو یہ ایک بات بتا کسے دھوکہ دے رہا ہے اپنے آپ کو اپنے ماں باپ کو کس کو دھوکہ دے رہا ہے تُو اس کے دوست نے کہا چل میرے ساتھ وہ بولا کہاں چلنا ہے اس کا دوست بولا نہیں تُو چل میرے ساتھ وہ اس کا دوست اسے بہاں لے گیا جہاں پر اس کے پاپا کام کرتے تھے اس کے پاپا ایک فیکٹری میں مزدور تھے وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے پسینے سے تربتر ہو کر حالت بس سے بتر ہو چکی تھی سریر میں پیل ہو رہا تھا اور اس کے پاپا اور ان کے پاس میں انہی کی فیکٹری کا ایک مزدور بیٹھا ہوا تھا اور وہ ان سے کچھ کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے یار میری پتنی گھر پر بیمار ہے علاج کرانے کیلئے پیسے نہیں ہیں میں جن رات محینت کر کے دو وقت کی روٹی جھٹا پاتا ہوں اور اس سے صرف میرے گھر کا کھڑ چلتا ہے اور کہیں پیسے بچی نہیں پاتے ابھی تو بیٹے کی سکول کی فیض بھی بھرنی ہے یار اس سے بہتر تو موت ہے جندگی دکھ کا دوسرا نام بن چکی ہے میں تنگ آ چکا ہوں گی اس جندگی سے اب تو صرف میرا بیٹا ہی میری آخری امید ہے اس کے پاپا کہہ رہے تھے کہ دیکھنا میرا بیٹا ایک دن اس سے بڑی فیکٹری کا مالک بنے گا وہ لڑکا اور اس کا دوست دونوں اس چیز کو دیکھ رہے تھے اور پورے گوھر سے سن رہے تھے تب ہی اس کے دوست نے کہا دیکھ دیکھ کیسے جیتے ہیں تیرے پاپا تیرے پاپا تیرے سے کتنی امید لگائے ہوئے بیٹھے ہیں دیکھ جرہ ایک بار لیکن کیا تجھے رکھتا ہے کہ اس طرح سے تو ان کی امیدوں پر کھرا اتر پائے گا ایک بار تو اپنے پاپا کی حالت کو دیکھ کہ کیسے جیتے ہیں اور ایک بار تو اپنے حالت کو دیکھ کہ کیسے جیتے ہیں وہ دو کوڑی کا مویل تیرے پاپا سے بڑھ کر رہے وہ دو کوڑی کی لڑکی ہیں جو جندگی میں صرف کچھ پلوں کے لیے آتی ہیں اور پھر چلی جاتی ہیں وہ تیرے پاپا سے بڑھ کر رہیں بہ میرے دوست بہ یہ بہ صرف کچھ جنوں کے لیے آئیں گی اور چلی جائیں گی ارے بدل اپنے حالتوں کو یہ ہے سب دیکھ کر اور یہ ہے سب سن کر اس لڑکے کے خون کے آسو ٹپک گئے اور اس نے اسی وقت نلنے لیا کہ جس فیکٹری میں میرے پاپا کام کرتے ہیں آنے والی پانچ سال کے اندر اندر اس سے بھی بڑی فیکٹری کا مالک بن کر دکھاؤں گا اور اس کے اندر سے چیک اٹھی تھی کہ مجھے کمپنی کا مالک بننا ہے ایک بہت بڑی کمپنی کا مالک بننا ہے نوکر نہیں بننا ہے اور جیسے ہی اس کے اندر سے یہ چیک نکلی بہت دن میں لگاتار دس گھنٹے پندرہ گھنٹے پڑھنے لگا اس کے دماغ میں صرف ایک ہی لیکچ تھا کہ مجھے ایک بڑی کمپنی کا مالک بننا ہے اور اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا اس کے لیے مجھے پڑھنا ہوگا اور میں پڑھوں گا کوئی مائی کا لالا ایسا نہیں جو مجھے روک سکتا ہے پڑھنے سے اور آخر کھے ایک مہینے میں پڑھ کر اسٹیٹ میں ٹاپ کر کر دکھایا سب لوگ حیران ہو گئے یہ کیسے ہوا سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں سب لوگ تنگ آ گئے how this is possible جب اس کا انٹریو ہوا تو اس سے پوچھا گیا کہ یہ سب کیسے ہوا تب اس نے کہا کہ مجھے جندگی میں کچھ نہیں چاہیے مجھے تو صرف اپنے پاپا کا سپنا پورا کرنا ہے میرے پاپا کا سپنا ہے کہ وہ جس فیکٹری میں کام کرتے ہیں اس سے بھی بڑی فیکٹری کا میں مالک بن کر دکھاؤں گا صرف اسی سپنے کو لے کر میں اتنا پڑھ پایا اور اپنے پردیش میں فرشٹ آ پایا دوستو ہو سکتا ہے کہ آپ اسی کہانی کی شروعاتی پارٹ کو اپنے آپ سے ریلیٹ کر پاؤ انڈیا میں میکزیمم لوگ یا میڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں یا پھر پور فیملی سے بلانگ کرتے ہیں ہر بچے کے پاپا بہت ہی سنگرز کر کے اسے پڑھاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر کی حالت بھی ایسی ہو اسی کہانی کے ریلیٹ کو ایکسیپٹ کیجئے اور اپنے حالتوں کو بدل دیجئے لیکن کیا آپ ریلیٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہو کیا آپ اپنے سچ کو دیکھ پاتے ہو کیا آپ اپنے حالتوں کو دیکھ پاتے ہو اپنے آپ کو دیکھ پاتے ہو کیا آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کو کیا کرنا ہے وہ لڑکا تو بہت ہی بڑی کمپنی کا مالک بھی بن گیا لیکن کیا گارنٹی ہے کیا آپ بھی اپنے پاپا کے سپنوں کو سچ کر پاؤ گے کیا گارنٹی ہے کیا آپ اپنے حالتوں کو بدل پاؤ گے گارنٹی ہے میرے دوست گارنٹی ہے جب آپ کے اندر سے ایک آواز اٹھ کر آئے کہ مجھے پڑھنا ہے اور صرف اسی لیے پڑھنا ہے کہ میں اپنے حالتوں کو بدل پاؤں اور جس دن آپ کے اندر سے یہ آ گیا کہ مجھے پڑھنا ہے اور صرف اسی لیے پڑھنا ہے کہ اپنے حالتوں کو بدلنا ہے آپ اپنے ممی پاپا کے سارے سپنوں کو سچ کرنا ہے جس دن آپ کے اندر سے یہ آواز آ گئی اس دن سے ایک بات تو تیہ ہے کہ آپ اپنی حالتوں کو بدل دوگے اپنے ماں باپ کے سارے سپنوں کو سچ کر دوگے بس ضرورت ہے تو ایک اندر سے آبا جانے کی دوستو بہانے بنانے سے کچھ نہیں ہوگا بہانے تو ہر کوئی بناتا ہے ہر وہ انسان بناتا ہے جو قیر ہوتا ہے میرا من نہیں لگتا مجھے آلس آرہا ہے مجھے میت ٹف لگتا ہے مجھے سائنس ٹف لگتا ہے مجھے یہ ٹف لگتا ہے مجھے بل ٹف لگتا ہے کچھ بھی ٹف نہیں لگتا جب آپ پوچھو اس ٹوپر سے تجھے کیا ٹف لگتا ہے تو ہمیں صرف ایک ہی چیز سننے کو ملے گی کہ پڑھنے والوں کے لیے کچھ بھی ٹف نہیں ہے اور دوستو جندگی کا بھی یہی اصول ہے کرنے والا کچھ بھی کر جائے گا اور جو نہ کرنے والا ہے نا وہ چھوٹی سی مسئیبت آنے پر ہی رک جائے گا بہانے بنانے میں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں اسے دن بھر آلہ ساتے رہیں گے اس کے اندر کی اینرڈی بہار اسے دن بھر آلہ ساتے رہیں گے